جو سپریمو ہیں مولاہم سنگھ یادب نے اپنے بیٹے اکلیش کے بیان پر جواب دیا ہے کہ آئے کی پریوار میں کئی بچوں نے اپنے نام خود رکھے ہیں اکلیش نے ایک انگریزی اکبار کو انٹریو میں کہا تھا کہ میں نے اپنا نام بھی خودی رکھا اور میں اکیلے ہی اب آگے بڑھوں گا اور پرچار کی چنواتی سبالوں کا اور یوپی میں چنوات پرچار کے لیے آگے بڑھوں گا یہ سوال آج تک نے مولاہم سنگھ یادب سے پوچھا تو مولاہم سنگھ یادب نے کہا کہ میں پریوار کو سمیں نہیں دے پایا کئی لوگوں نے اپنے نام رکھے ہیں تب پتنی نے ساتھ دیا اور بچوں کی دیکھ بال کی مولاہم سنگھ یادب نے اپنے نام رکھے ہیں مولاہم سنگھ یادب نے ایک بڑا بیان یہ دے دیا ہے کہ جناب کے بعد تائے ہوگا کی کون ہے مکہ منتری یہ بہت بڑا بیان مولاہم سنگھ یادب کا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ یہاں پر مولاہم سنگھ یادب نے اب سیدھے طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ جناب کے بعد تائے ہوگا کی کون ہوگا مکہ منتری اکھلیش یادب کے اوپر آج تک یہ سوال کا کیا جواب دیا آئیے دیکھیں مولاہم سنگھ یادب نے بچپن میں نام کوئی رکھ لیتا ہے میں پہت بچپنے اور سنگھ یادب نے کہہ دیا آئے اس ر chamrat ہے یہ یہ låج اور گھر گیا ہے اور میں پہلیز رکھ لیا ہاں چکر ہے ہاں چکر ہے لوکہ نام کرن ہیار کوئی رکھ گیا اللہ کام چھنا کوئی رکھ گیا بگیے اللہ کیا یہ بہت بچپنی چیار ہے ہمیں بمكن کہ ji کرتے ہیں لیکن dealt جسل میں بچپنے یادہ سے магیsi کیteen سوال یہ ہے کہ جب سوال پوچھا گیا نیتا جی سے تو کیا جواب پیچھے شفبال جی بول رہے تھے بڑا بیان ہے لیکن اس وقت آپ کو بتانے کیا کہا اکھلے شادب نے جس کو لے کر بچپن میں میں نے میرا نام خود رکھنا پڑا ٹھیک اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ کسی اور کا انتظار کیے بنا مجھے اکیلے ہی اپنے دم پر چنا پرچار کرنا ہوگا میں بار بار یہ بات کہوں گا کہ کچھ سمیے کے لیے اکھلے شادب کو مشکل پرستیوں میں پھسایا جا سکتا ہے لیکن ہر آیا نہیں جا سکتا پردیش کی جنتہ کو مجھ پر پروسہ ہے اور مجھے سیوہ کرنے کا موقع ضرور دیں گے جنتہ نے یہ محسوس کیا ہے کہ جب بینا کسی انبھاک کے اتنا کچھ کر سکتا ہوں تو دوسری پاری میں پردیش کو وکاس کی نئی اچھائی پر لے جا سکتا ہوں اب اکلیش کے الگ الگ بیانات آ رہے ہیں الگ الگ چیزیں سامنے آ رہی ہیں لیکن آپ کے سامنے ایک بار پھر سے یہاں پر بتاتے ہیں کیا کہا ملائم سنگھ یادب نے ملائم سنگھ یادب سے پوچھا کہ اکلیش نے کہا کہ انہوں نے بچپن اپنا نام خود رکھ لیا تھا تو پیچھے سے آواز آئی شیف پال کی شیف پال یادب کی انہوں نے کہا کہ کیا بچپن میں کوئی اپنا نام رکھ سکتا ہے اور پھر ملائم سنگھ بولے کہ ہاں ایسا کیسے زمباب ہے پھر انہوں نے کہا کہ کئیوں نے اپنے نام خود رکھے میں بڑا ویس تھا میری پتنی نے میری بہن نے بڑی دیکھ بال کی تب میں راجنیتی میں بیست تھا یہ کہا ملائم سنگھ یادب نے کے بڑی دیکھا ہے ملائم سنگھ بیماری تھی کوئی چھے ہیں بہت سیدھی تھی بہت سیدھی وہ اسی طرح سے ہر کو سچ بطارہ کی کہ میں نہیں چکا پر پچھے یہ سب کوئی اب تب یہ جانتی صافی بیماری تھی یہ صحیح ہے کہ اس کو سب زیادہ پالند پوشن ہماری بہن نے کیا مولاہم سنگھ یادم نے کہا کہ یہ بات سائی ہے کہ سب زیادہ پالند پوشن ہماری بہن نے کیا لیکن آپ کو وہ سوال دکھاتے ہیں جب آج تک نے وہ سوال پوچھا اور اس کا کس طریقے سے جواب آیا آئیے دیکھنے لیتان جی اس بات کی کیا سچائی ہے مکمندری جی نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنا نام خود رکھا بچپن میں اس کی کیا سچائی ہے بچپن میں نام کوئی رکھ لیتا ہے یہ کوئی سوال ہے بچپن میں نام رکھ لیا اور کئی رکھ لیا بچپن میں نام خود رکھ لیا ہاں سچے اسے نہیں کیا بالکرشن سکتہ مارے صحیحوں کی ہمارے ساتھیں بالکرشن دو چیزیں یہاں پر پہلی چیز جب سوال پوچھا مولاہم سنگھ سے تو جواب دیا شفا لیادب نے ایک اور اگر اس سے ہی جوڑ کے میں دوسری چیز پوچھوں کہ جب پوچھا کہ مکمندری کون ہوگا تو انہوں نے کہا چناب کے بعد ہوگا لگتا ہے چیزیں بہت صاف ہو چکی ہیں بلکل مولاہم سنگھ یادب نے یہ بھی کہا آپ نے سنا ہوگا مولاہم سنگھ یادب نے یہ بھی کہا کہ جب چناب ہوا تھا دوہزار بارہ میں تو بہت ساتھ جس ودایک چاہتے تھے کہ مکمندری میں بنوں لیکن میں نے اچانکہ یہ فیصلی ہے اور اکلیش کو مکمندری بنا دیا جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ پھر سے مکمندری اکلیش یادب ہی ہوں گے وہی اس کا چہرہ ہوں گے مکمندری پت کا تو مولاہم سنگھ یادب نے اس کا سیدھا جواب نہیں دیا بلکہ یہ کہا کہ یہ فیصلہ پارٹی کرے گی یہ فیصلہ بہمت آ جانے کے بعد ورائے خود کریں گے یہ بات تھوڑی چونکانے والی ہے کیونکہ اب اس سے پہلے سماجوادی پارٹی میں کہیں اس بات کو لکھر کوئی برم نہیں تھا یہاں تاکہ شیفال یادب جن سے کہا جا رہا ہے کہ اکلیش یادب کی تنہ تنی چل رہی ہے وہ بھی اس بات کو اس فشتوہ پہ کہتے رہے کہ مکمندری پت کے امیدوار مکمندری پت کا چہرہ سماجوادی پارٹی کا اکلیش یادبی ہوں گے لیکن آج مولاہم سنگھ یہ کہہ کر کے جو باتیں کہیں ہیں جس طرح سے اس سے ضرور اس چیرچہ کو بل ملتا ہے کہ سماجوادی پارٹی کے بیطر سب پرش ٹھیک ٹاک نہیں ہے آپ نے سنا کہ جب یہ سوال اکلیش یادبی ایک سوال تو یہ ہے کہ ٹھیک ٹاک نہیں ہے یہ سوال آج کی تاریخ میں اگر ہم بات کریں تو ایسا لگتا یہ پرانا ہو گیا ہے آج ایک نیا سوال یہ ہے کہ اب یہ بھی تیم نہیں ہے کہ اکلیش یادبی مکمندری بنیں گے چناف حتنونے کے بعد اگر یہ پارٹی جیتی ہے تو بلکل یہی میں کہہ رہا ہوں رشان کیونکہ اس سے پہلے آج سے پہلے اس سوال پر ایک اوپر کوئی چرچہ نہیں ہوتی تھی یہ بات تیم آنی جاتی تھی پارٹی میں سارے لوگ اس بات کو تیم آنتے تھے کہ مکمندری پرد کا چہرہ سماجوادی پارٹی کا صرف اور صرف اکلیش یادبی ہیں لیکن آج مکمندری جب ملائم سنگیدر تھی یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ مدھائیت تیہ کریں گے محمد آ جانے کے بعد پارٹی تیہ کرے گی پارٹی کے جو مدھائیت ہیں جو چن کر آئیں گے وہ اپنا نیتہ تیہ کر لیں گے یعنی وہ سیدھے سیدھے اکلیش یادب ہی مکمندری ہوں گے یہ انہوں نے بات نہیں کہی اور یہ نہیں کہنا ہی یہ سوچ سندیش ہے کہ سب کچھ ٹھیک چاہت نہیں ہے اور اس کو لے کر کے بہت طرح کی چرچہ بہت طرح کی افقاؤں کا جنب آج کے بعد سے ہوگا یہ بہت بڑی بات ہے اور جس طریقے سے اکلیش کے بیان آ رہے ہیں جس طریقے سے اکلیش کے سیونگیوں کی چھٹی کی گئی جس طریقے سے قومی اقتدل واپس آ گئی جس طریقے سے شپال یادب فیصلے لے رہے ہیں جس طریقے سے شپال یادب ٹکٹ دے رہے ہیں اس سے اب یہ لگ رہا ہے یہ تو پہلے ہی لگ رہا تھا کہ اکلیش تھوڑے سائیڈ ہو گئے لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ مکمندری بھی ہوں گے اس کو لے کر اب ایک بہت بڑا پرشنل چن ہے ملائم سنگھ یادب سے سوال پوچھا کیا جواب دیا پہلے جواب کس نے دیا آپ پھر ملائم سنگھ کیا بولے آپ خود دیکھیں پرشن یہ ہے کہ دو اجار تکرہ میں اکلیشی ملکمندری کا چہرہ ہے اور دوسرا کیا سماج کیا مطلب ہے یہ پارٹی مطلب تکرہیں وہ پھر کہے چڑھا ہو جائے گا تو بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے چلیش ملکمندری کا چہرہ ہے چلیئے چھوڑا یہ بات ہے ہم سے نماتے ہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ ہماری پارٹی کی پارنے پور کا کام ہے ہمارا کام ہے انہیں یہ پتایا جاتا نہیں کچھا جاتا جب سرکا جب بہمت آجا ہے ہمارا کسی طرح آپ صحیح کریے تو ہمیں پھر ہوں گی یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ ہماری پارٹی کا کام ہے کوئی بھاپو تو ہے نہیں یہاں پر بیڈیا کہ آپ جو بولیں گے وہ بولے گا سوال تو پوچھنے لازمی خاص کر تب جب آپ کی پارٹی کے اندر سے ہی سوال کھڑے ہو رہے ہیں اکھلیش یادف کی بات کریں جو کہ اپنی پارٹی میں الگ تھلگ پڑے ہوئے ہیں بھلے ہی سی ایم کی کرسی اکھلیش کے پاس ہو لیکن پارٹی کے اندر ان کے فیصلوں کو نظرانداز کیا جا رہا ہے پانی اب سر سے اوپر نکل چکا ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے کیونکہ اکھلیش کا درد اب دل سے باہر آنے لگا ہے اپنی پارٹی میں اکیلی پڑے اکھلیش چاچا بھتیجے پر پڑ رہے ہیں بھارے یوپی چناؤں سے پہلے اکھلیش کا درد کچھ دنوں سے چل رہی چاچا بھتیجے کی تنا تنی میں اب چاچا بازی مارتے دکھ رہے ہیں پارٹی کو لے کر اکھلیش کے سمرتھک ہو یا فیصلے سب نظرانداز کیا جا رہے ہیں جہاں نیتا جی اور چاچا ایک ہو چکے ہیں وہیں اکھلیش اب پوری طرح سے الگ تھلگ پڑے ہوئے ہیں جن کا درد ایک انگریزی اکبار کو دیئے گئے انٹریویو میں نکلا ہے جہاں وہ اگلے چناؤں میں ایکلا چلو رے کی ڈگر پر چلنے کا مود بنا چکے ہیں بچپن سے مجھے میرا نام خود رکھنا پڑا ٹھیک اس طرح مجھے لگتا ہے کہ مجھے کسی کا انتظار کیے بغیر اکیلے دم پر اپنا چناؤں پرچار کرنا ہوگا یوپی چناؤں میں اس بار اکھلیش کے سامنی پارٹی کے باہر سے زیادہ چناؤتیاں پارٹی کے اندر ہیں لیکن اکھلیش نے صاف کر دیا ہے کہ وہ ہر چناؤتی سے پار پانے کے لیے بلکل تیار ہیں میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ کچھ سمیں کے لیے اکیلے شادف کو مشکل پرسیتیوں میں پھسایا جا سکتا ہے لیکن ہرائے نہیں جا سکتا پردیش کے جنتہ کا مجھ پر بھروسہ ہے اور وہ مجھے سیوہ کا ایک اور موقع ضرور دیں گے جنتہ نے محسوس کیا ہے کہ جب میں بنا انبھاو کے اتنا کچھ کر سکتا ہوں تو دوسری پاری میں پردیش کو وکاس کی نئی اچائیوں تک لے جا سکتا ہوں صاف ہے پارٹی کے جس کھینچتان کو منچ سے چاچا بھتیجے کھل کر کہنے سے انکار کر رہے تھے وہ اب صاف دیکھا جا سکتا ہے آپ ان پانچ تصویروں سے نئے سماجواد کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں شیوپال کے ادھکار ہوں یا پھر لوبی کے منتری ہر کوئی اپنی پکڑ بنانا چاہتا ہے یا پھر لوبی کے منتری ہر کوئی اپنی پکڑ بناتا جا رہا ہے وہیں اکلیش کے لاکھ ویروت کی باوجود مختار انساری کی پارٹی قومی ایک تاکہ بھی سماجوادی پارٹی میں ویلے ہو چکا ہے مولایم سنگھ اب بیٹے کے ساتھ نہیں دکھ رہے یہاں تک کہ وہ منچ سے اکلیش پر نشانہ ساتھنے سے بھی نہیں چکے جس اکلیش یادو نے پچھلے چناؤں میں ویروتیوں کو پوری طرح سے پڑکنی دی تھی وہی اکلیش اب اپنوں سے مات کھاتے دکھ رہے ہیں اب چناؤں نزدیک ہیں ایسے میں اکلیش کے سامنے اب دوہرہ چیلنج ہے ایک پارٹی کے باہر اور ایک پارٹی کے اندر جس سے اب اکلیش کو اکیلے لڑنا ہوگا آج تک بھی رو بڑا سوال یہ ہے آج کی تاریخ میں کیا اکلیش ہی ہوں گے سی ایم یا پھر کوئی اور ہوگا اور کیا یہ پارٹی کیا کہا ہے ملائم سنگھ یادو نے جب ان سے پوچھا گیا کہ کون ہوگا سی ایم چناؤں کے بعد ایک پارٹی کے پارٹی کے پارٹی کا کام ہے ہمارا کام ہے انہیں یہ پتایا ہو جاتا نہیں پوچھا جاتا جب سہکا جب بہمت آجا ہمارا پیچھتا آپ سہوک کریے تو ہمیں پوچھیں گے جب میڈیا کٹھن سوال پوچھے تو سیدھے سیدھے یا تو یہ بول دیجے کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے یا پھر یہ بول دیجے کہ آپ غلط ہیں وقت ایک بریک کا موسیقی موسیقی موسیقی